مداری میڈیا تو آج کی یہ ویڈیو اس موضوع کی پہلی قصد ہے یعنی پہلا پارٹ ہے اور آئندہ جو ویڈیو آئیں گی وہ اسی ٹوپک پر ہوں گی شاہ اہل طبقات مداریہ حیدر آباد سامائین حضور سیدنا مدار العالمین رضی اللہ عنہ کے فائض کی شمع جب سرزمین دکن پر پڑی تو دکن کی سرزمین اس طرح روشن ہوئی کہ دکن کی سرزمین بھی مداری بزرگوں کا چمنستان بن گئی اور آج ہم اسی چمنستان کے دریچے سے مدار پاک کے ایک عقیدت مند کا ذکر اس ویڈیو میں کریں گے جسے دنیا سلطان محمد قلی قطب شاہ کے نام سے جانتی ہے سامائین محمد قلی قطب شاہ گول کنڈا کے قطب شاہی خاندان کے پانچویں سلطان تھے قطب شاہی خاندان کی بنیاد سلطان قلی قطب شاہ نے سلطان محمود شاہ بمنی متوفی 924 حجری کے سلطنت کے زبال ہونے کے بعد 918 حجری میں رکھی جو کہ سلطان محمد شاہ لشکری کے دور اقتدار میں امارت کے درجے پر فائز اور گول کنڈا کے سپے سالار تھے سامائین جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ محمد قلی قطب شاہ گول کنڈا کے قطب شاہی خاندان کے پانچویں سلطان تھے یعنی کہ یہ پندرہ سو اسی عیسوی میں تخت پر بیٹھے اور اکتس سال تک حکومت کی یہ اہل بیت کے بڑے شہدائی تھے اور انہوں نے ہی شہر حیدراباد کی بنیاد رکھی اور چار مینار بنوائے یہ ایک قابل اور متنظم حکمران تھے اور اردو کے پہلے صاحب دیبان شاعر بھی تھے ان کے دور کی حکمرانی کو قطب شاہی خاندان کی سب سے اعلی حکمرانی سمجھی جاتی ہے سامعین جب شہنشاہ ہندوستان شاہ جہاں نے سلطان محمد قولی قطب شاہ کو دہلی میں طلب کیا تو محمد قولی قطب شاہ اپنے مختصر فوجی دستے کے ساتھ دہلی روانہ ہوئے اسی سفر کے دوران راستے میں قنوج پڑا تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہاں سے قریب مکنپور میں حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ شریف ہے جب محمد قولی قطب شاہ نے یہ سنا تو اس کو زیارت کی خواہش ہوئے اس نے سرکار قطب المدار رضی اللہ عنہ کی درگاہ مقدسہ کی زیارت کرنے کے بعد کچھ عریضے پیش کیے اور یہ منت مانی کہ میری مراد اگر پوری ہو گئی تو اپنے صوبے میں حضرت قطب المدار کا آستانہ قائم کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محمد قولی قطب شاہ کی وہ منت پوری ہو گئی سامعین یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حیدر آباد میں چار مینار تعمیر نہیں ہوا تھا بلکہ چار مینار کے قائم ہونے کا تعمیری کام چل رہا تھا سامعین اب آپ محمد قولی قطب شاہ کی عقیدت مندی کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ چار مینار تعمیر ہونے سے پہلے ہی بھیق اسی کے سامنے سلطان محمد قولی قطب شاہ نے پندرہ سو بانوے عیسوی میں چار کمان بنا کر اس میں حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ قائم فرما کر حضرت قطب المدار رضی اللہ عنہ سے اپنی روحانی بابستگی کا ثبوت دیا سامعین کچھ عرصے کے بعد سولہ سو اٹھارہ عیسوی میں قطب شاہی خاندان کی حکومت کو زوال ہوا اور آصف جاہی حکمرانیں شروع ہوئیں جس کی بنیات میر قمر الدین نے رکھی جو کہ مغل بادشاہ محمد شاہ بن بہادر شاہ اول کے عظیم مغل درباری تھے اور اسی آصف جاہی خاندان کے پانچویں حکمران آلہ حضرت افضل الدولہ بہادر کو بھی اولیاء اللہ سے دلی عقیدت تھی آپ کے دور میں بھی سرزمین دکن اولیاء اللہ کے نور سے منور تھی ایسے ہی درخشندہ دور میں طریقت کا ایک اور چاند طلوع ہوتا ہے اور وہ ہے امام طریقت حضرت سید امام علی شاہ آشقان مدار رحمت اللہ علیہ سامعین ہم انشاءاللہ ان کے حالات پر اپنی اگلی ویڈیو میں یعنی دوسرے پارٹ میں نظر ڈالیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے